بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول العالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعباد سب سے پہلے مسئلہ آج جو ہمارے سامنے ہے جمعے کی بیان کے تعلق سے جو چند اہم مسائل ہیں اس میں سے آج بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ زیادہ اہم مسئلے ہیں اکثر ہم مسجدوں میں یہ چیز دیکھتے رہتے ہیں اس کے لحاظ سے اس کی اہمیت زیادہ ہے دو اہم مسئلے ایک تو یہ کہ نماز اگر خدبہ ہو رہا ہو کوئی آدمی اگر مسجد میں پہنچا ہوا ہے خدبے کے دوران تو پہلے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ لوگ جہاں بھی جگہ ملتی ہے وہاں وہ بیٹھ جائے بعض لوگوں کو کسی خاص جگہ پر بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے کسی خاص جگہ پر بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے آج میں بہت تیز نہیں بات کروں گا اس لئے آپ تھوڑا معذرت کے ساتھی کیونکہ وہ کافی جو ہے موہ میں یہ ہیں بہت تیز بولنا طرح مشکل ہے آج مجھے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جمعے کی نماز کے لیے جب آتے ہیں امام خطبہ دے رہا ہے تو جہاں ختم ہوتی ہے لوگوں کی مجلس یعنی لوگوں کا بیٹھنا جہاں آپ کو جگہ ملی وہیں پہ بیٹھ جانا چاہیے لوگوں کی گردن فلانگ کر کے گردن کے اوپر سے پیر رکھ کر کے آگے جانے کی کوشش کرنا یا آگے جانا آگے جانے کی اپنی جگہ پر فضیلت ہے یہ کوئی غلط کام نہیں ہے اچھا کام ہے جتنی آگے رہتے ہیں اتنی ہی اس کی فضیلت ہوتی ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردن فلانگ کر کے جانا جیسے عربی میں تخطی رقاب الناس کہا جاتا ہے تخطی رقاب الناس کہا جاتا ہے یعنی لوگوں کی گردن کے اوپر سے پیر رکھتے ہوئے جانا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو جب جمعہ کے لیے جائیں جس وقت بھی پہنچے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے ان سب کا ثواب ہے اور احادیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جتنا امام سے قریب رہیں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام سے قریب بیٹھنے کے لیے اگر ہم دیر میں بھی بہنچے ہیں تو بھی لوگوں کی گردن فلانگتے ہوئے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے آج پہلا مسئلہ یہی ہے پہلا مسئلہ یہی ہے اب ہم یہاں پر چونکہ فقی لحاظ سے یہ مسئلہ پڑھتے ہیں اس کے لحاظ سے تو فقی لحاظ سے ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے فقی لحاظ سے کیا یہ بات تو اپنی جگہ پر ثابت ہو گئی کہ کسی کی گردن فلانگ کر کے آگے نہیں جانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے ممبت پر بیٹھے تھے آپ اور اس دوران ایک صاحب کو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگوں کی گردنیں فلانگتے ہوئے آ رہا ہے تو آپ نے کہا اجلس فقد آ رہیتا وہ صاحب ہی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہوئے پاس سے گزرنے میں ہی یہ چیز آتی ہے جب دو آدمی ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ایسے گردن کے پاس سے ہی پیر اوپر کر کے ہی آگے جانا پڑتا ہے اسی لئے عربی میں اسے تخطیر قابل ناس کہتے ہیں تو ایسے دیکھا تو آپ نے کہا اجلس فقد آ رہیتا بیٹھ جاؤ کہ تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے تو جیسے بڑھیں گے ایسے آگے تو جو بھی آگے پڑھیں گے لوگ جن کے اوپر سے ہم گردن کے اوپر سے ہم پیر کو اپنا آگے بڑھا کر کے آگے بڑھتے رہیں گے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے تو آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ کیونکہ تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچایا ہے یہ بات ثابت ہے اسی طریقے سے یہ بات بھی ثابت ہے جو جمعے کے فضائل کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں کہ اگر آدمی جمعے کے دن آتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا دو آدمیوں کے درمیان جو دو آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بیچ میں آ کر کے گھس کے بیٹھنے کی کوشش نہیں کیا دو آدمی میں تفریق نہیں کیا اسی طریقے سے لوگوں کی گھردنیں فلانگتے ہوئے ان کو تکلیف نہیں پہنچایا تو ان کے فضائل کا بھی ذکر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ جمعے کے دن آگے بڑھنے کی کوشش میں لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے جہاں ہم پہنچے وہیں بیٹھ جانا چاہیے یہ سب چیزیں احادیث میں بالکل واضح ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اختلاف کس میں آتا ہے جسے فق کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا حکم کیا ہے اگر کوئی شخص آیا آباد میں آیا اور ایسے ہی گردن فلانگتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ حرام ہے اور اس کا یہ کرنا ایک حرام چیز کا ارتکاب کرنا ہے اور حرام چیز کا ارتکاب کرنے والا گناہگار ہوتا ہے اس کو گناہ ہوگا یا ہم یہ کہیں گے کہ یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے منع فرمایا ہے کہ یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ لوگوں کی گردنیں فلان کر کے آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرے یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے جمعہ کے آداب کے خلاف ہے ہم یہ کہیں گے یا وہ کہیں گے یہ فقہ اسی تو کہتا ہے اجتحاد حدیث ہمارے پاس ہے واضح حدیث ہے اس میں کسی طرح کا کوئی شبہہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور صحابی سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ جب دیکھا کہ وہ لوگوں کی گردنیں فلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے لیکن یہ حکمیانی کسی کی گردن فلانگ کر کے جانا یہ حرام کہلائے گا یا صرف مکروح کہلائے گا یعنی عدب کے خلاف ہے حرام نہیں ہے ایسا کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مکروح ہے تو ایسا کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں کہ حرام ہے تو ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا یہ ہے مسئلہ اب آپ پہلے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں گناہگار ہونا چاہئے جمعہ کی نماز اس کی نہیں ہوگی جمعہ کی نماز تو ہوگی تو مطلب یہ کہ حرام ہونے کا اس کے گناہگار ہونے کا اگر ایسا کیا ہے تو گناہگار ہوگا یہ واضح طور پر یہ چاہئے اور تکلیف پہنچے تو گناہ ہوگا یہ ایک سوچنے کا پہلو ہے جو انہوں نے کہا اس پہلو کو سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجلیس کیا کہا اجلیس بیٹھ جاؤ فقد رئیتا تم نے تکلیف پہنچائی ہے یعنی بالکل واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ تم نے تکلیف پہنچائی ہے لوگوں کو اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے کئی مسئلوں میں آپ نے اس طرح کی بات سنی ہوگی کہ جیسے حجرِ اسود کو چومنا یہ اچھا ہے مستحب ہے کوشش کرنی چاہیے شوق ہونا چاہیے اس کو چومنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہوتا تھا لیکن اس کو چومنے کے لئے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف تھوڑی بہت تو رہے گی مضاحمت اس کو تکلیف میں نہیں شامل کریں گے لیکن لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا کر کہ آدمی اس کی کوشش کرے تو یہ چیز گناہ میں داخل ہو جاتی ہے کیونکہ تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے اس کے مقابلے کا جو عمل ہے ایک مستحب عمل ہے یہاں جمعے کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ آگے جانا یہ مستحب عمل ہے امام سے قریب جتنا قریب رہیں گے اتنا اچھا ہے یہ ایک مستحب عمل ہے لیکن اس کے لئے کسی کو تکلیف پہنچا کر کے جانا تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے تو تکلیف پہنچا کر کے کسی مستحب یا افضل چیز کی طرف جائیں ثواب جس میں زیادہ ملنے والا ہو اس کی طرف جائیں تو شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ثواب ملنے کے بجائے یہاں پر عذاب کا مسئلہ آ جاتا ہے یہ پہلو واضح ہوا اجلس فقد آذائیت بیٹھ جاؤ کہ تم نے تکلیف پہنچائی ہے اس میں یہ پہلو بہت واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے تکلیف پہنچائی ہے اور تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے کسی بھی مومن کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے پہلے یہ اس پہلو سے سوچئے جب اس پہلو سے آپ سوچ لیں گے تو آگے چل کر کہ ابھی ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے تو خود بخود چیز سمجھ میں آ جائے گے اگر کوئی آدمی بعد میں آیا ہے اور اسے نظر آ رہا ہے بالکل کہ اگر میں ایسے بچتے ہوئے چلا جاؤں آگے ایک جگہ ہے وہاں پہنچ سکتا ہوں آگے جگہ ہے اور اتنی جگہ ہے کہ اس میں ایک آدمی آرام سے بیٹھ سکتا ہے کسی کو بھی درست کرنے کی طرف نہیں پڑے گی آرام سے وہاں ایک آدمی آ سکتا ہے اور جگہ بھی راستے میں ایسی نظر آ رہی ہے کہ وہاں سے گزرتے ہوئے کسی کی گردن کے اوپر سے پیر رکھ کر کے یعنی گردن سے مطلب یہ ہے کہ فلانگتے ہوئے نہیں جانا پڑے گا اور میں وہاں آسانی سے پہنچ جاؤں گا مجھے وہاں پہنچنے میں کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی تو ایسی شکل میں وہاں تک پہنچنا جائز ہو جائے گا کیونکہ اس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ جائے اور آگے بڑھنا بہتر بات ہے اچھی بات ہے وہ آگے وہاں تک پہنچ گیا کسی کو تکلیف نہیں پہنچ جائے آگے جگہ بھی تھی ایسا بھی نہیں کہ لوگوں کو ہٹا کر کے جگہ بنائی ایسا بھی کچھ نہیں ہے آگے جگہ اس جگہ تک وہ پہنچ گیا تو چونکہ آپ نے یہ بات کہیے کہ فقد آ رہی تا تم نے تکلیف پہنچائیے تو تکلیف پہنچانے کا بھی اس میں خیال کیا جائے گا اور اہل علم کی جو باتیں اس حسلے میں ہیں مختلف شارعین جنہوں نے حدیث کی شرح کیے جیسے امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ امام ناؤوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس طرح کی بات لکھی ہے کہ اگر آگے جانے کی گنجائش ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں بغیر کسی تکلیف کے لوگوں کو تکلیف پہنچائے بغیر میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو اسے وہاں تک جانے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ جا سکتا ہے اس وقت یہ حدیث اس کے اوپر نہیں آئے گی کہ لوگوں کی گردنیں فلانگتے ہوئے آگے وڑا ہے یا لوگوں کو تکلیف پہنچایا یہ بات اس کے اوپر نہیں آتی ہے اب فقی لحاظ لوگوں کا کیا جو ہے قول ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتا ہوں ایک بات اس حسلے میں یہ ہے فقی لحاظ سے کہ ہنابلہ کے یہاں یہ مکروح مانا جاتا ہے ہنابلہ کے یہاں مکروح ہے کہ کوئی آدمی گردنیں فلانگتے ہوئے جمعے کے دن جمعے کی خدبے کے دوران یا خدبے سے پہلے بھی آگے صرف جانے کے لئے لوگوں کی گردنیں فلانگتے ہوئے آگے بڑھے اسے وہ مکروح قرار دیتے ہیں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے امام شافی رحمت اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ وہ اسے حرام سمجھتے ہیں اسے حرام سمجھتے ہیں یعنی آگے بڑھنا اس طریقے سے حرام ہے اگر حرام ہونے کا مطلب یہ ہوتا اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو گناہ ملے گا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ اور اس کی وجہ سے اسے عذاب ہو سکتا ہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو بہتر قرار دیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہوں میں سے ایک کا مطلب یہ ہو گیا کہ کیا مانتے ہیں حرام مانتے ہیں اسے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ان کے نزدیک بھی یہ چیز کبیرہ گناہوں میں سے یعنی حرام ہے آگے نہیں بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اس سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جمعہ کے دن حاضر ہونا کافی تعداد میں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور جہاں مجلس ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہاں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں کہ کبھی ایک دوسرے کے تکلیف پہنچانے کا آدمی سبب بن جاتا ہے جہاں اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں لیکن عبادات میں دیکھیں گے آپ شریعت کی عبادات میں دیکھیں گے کہ انسانوں کے اس پہلو کا خیال کرتے ہوئے کہ اگر ایسی کوئی شکل پیش آتی ہے کہ آدمی دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اس چیزیں جھگڑے کا سبب بن سکتی ہیں آپس میں اختلاف کا سبب بن سکتی ہے کوئی بڑھنا چاہتا ہے دوسرے آدمی اس کو جو ہے گھور کر کے دیکھیں آپس میں اختلاف کا سبب بن سکتی ہیں اور اجتماعیت جہاں ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے یا یوں کہہ لیجیہ عموی طور پر کہ شریعت میں ہماری شریعت میں ان تمام چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے جو لوگوں کے لئے جھگڑے کا سبب بن سکتی ہیں حج کے اس میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کے لئے اجتماعیت کا تو جگہ جگہ یہ بات کہی گئی حج کے لئے کہ جھگڑا نہ کریں لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں جھگڑا نہ کریں بار بار یہ بات اس میں کہے گی جمعہ کے دن بھی اجتماعیت چونکہ زیادہ لوگ آئیں گے اور اجتماعیت کی وجہ سے جھگڑا ہونے کا ڈر ہو سکتا ہے اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی یعنی کسی کو تکلیف پہنچانے کی حرکت کی گئی تو ہر آدمی صبر کرنے والا نہیں ہوتا کچھ لوگ تھوڑا بے صبرے بھی ہوتے ہیں گھسے میں کچھ کہہ بھی سکتے ہیں گھسے میں کچھ کہا اس نے کچھ کہا آپس میں تو تو میں میں اس سے ہو سکتی ہے جھگڑے کی یہ چیز سبب بن سکتی ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور بہتر یہی ہے کہ اس کو کس پر رہنے دیا جائے اس کے حرام ہونے پر ہی رہنے دیا جائے جہاں آدمی پہنچا ہے وہیں پہ بیٹھے آگے اگر جگہ ہے اور وہاں تک پہنچنا بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے ممکن ہے تو وہاں تک جائیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن تکلیف پہنچا کر کے آگے جانا لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے آگے جانا اس کا حرام ہونا یعنی حرام ہونے کا جو قول ہے وہی قول اسلامی شریعت کے جو عام آدم ہیں اس کے زیادہ معافق معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں تکلیف پہنچانا یہ ایک چیز داخل ہو جاتی ہے اور تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے بقیہ اور روایتیں ہیں جس میں مختلف طرح کی عذاب کی بات کہی گئی ہے یا جہنم کی عذاب کی تعلق سے بات کہی گئی ہے اور روایتیں ذرا سند کے لحاظ سے اتنی قوی نہیں ہیں اس لئے ان حدیثوں سے دلیل لینے کے بجائے یہ دلیل کافی ہے کہ تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے اور چونکہ یہ تکلیف پہنچانے کا سبب ہے جھگڑا کرنے کا یا جھگڑا دونوں میں ہونے کا سبب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس وجہ سے وہ کرنا اس ٹائم میں حرام ہوگا ٹھیک ہے یہ مسئلہ کیا تھا جب جمعہ کی نماز میں گئے تو جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھ جائیں لوگوں کی گردنیں فلانگتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اگر لوگوں کو تکلیف پہنچائے بگر کہیں آگے جگہ خالی ہو اور وہاں بیٹھنا ممکن ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس حکم سے دو آدمی مستثنہ ہیں اس حکم سے دو آدمی مستثنہ ہیں ایک خطیب جس کو خدبہ دینا ہے اگر وہ بعد میں بھی آیا ہے تو ممبر تک تو بہرحال اسے پہنچنا ہے ویسے وہ بھی اگر ممبر کے قریب بیٹھا رہے تو اچھا ہے لیکن اس کو بہرحال ممبر تک پہنچنا ہے اس لیے اس کو گردنیں فلانگتے ہوئے جانا پڑے گا تو اس میں حرج نہیں ہے وہ جا سکتا ہے اس کے لیے یہ جائز ہے کیونکہ یہ ضروری ہے یہاں پر فقہ پھر یہی بات کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اس کے لیے اور ضرورت کی وجہ سے اگر کوئی چیز جائز نہیں تھی تو بھی وہ کیا ہو جاتی ہے جائز ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ ضرورت ہے ویسے بعض مسجدوں میں خاص طریقے سے سعودی اگر میں دیکھا میں نے کہ یہ الگ سے آگے ایک دروازہ رکھتے ہیں تو امام ڈائلیکٹ اسی دروازے سے آ جاتا ہے تو لوگوں کی گردنیں فلانگنے کا مسئلہ نہیں آتا ہے مسجد نبوی میں بھی یہ چیز ہے کہ لوگوں کی گردنیں فلانگیں بگر وہ آگے سے آ جاتا ہے تو یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا ہے ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کا مسئلہ ایسا ہے کہ لوگ صبح سے ہی وہاں بیٹھتے رہتے ہیں اور جگہ اپنا کور کرتے رہتے ہیں جو اگر آپ ازان سے بھی کافی پہلے پہنچیں گے تب بھی بہت دور جگہ ملتی ہے اتنیا دور اس کو فلانگ کر کے جانا بہت مشکل ہو جائے گا خطیب کے لئے تو آگے الگ سے ہے اس کے لئے دروازہ وہاں سے وہ آسانی سے قریب ہوتا ہے وہ پہنچ جائے کرتا ہے تو اگر ایسی شکل ہے تو ٹھیک ہے اگر ایسی شکل نہیں ہے پیچھے سے ہی آ کر کے اس کو آگے جانا ہے لوگوں کی گردن فلانگنا بھی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ لوگ عام طریقے سے جو بھی امام ہے یا خطیب ہے اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو جب اوہ جاتا ہے تو خود بخود جگہ دے دیتے ہیں اس میں جھگڑے والا مسئلہ بھی نہیں ہو پاتا وہ چیز بھی اس میں نظر آپ کو نہیں آئے گی خود بخود لوگ جگہ بنا دیں گے اس کو آگے جانے کے لئے اور آسانی سے وہ پہنچ جاتا ہے اس کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی تو ایک مستثنہ یہ ہے دوسرا جی اور میں ایک عام لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں دوسرے کے لئے ورنہ اور بھی الفاظ پھر استعمال کرنے پڑیں گے دوسرا کیا ہے ہر وہ آدمی جو کسی ضروری کام کے لئے اسے آگے جانا پڑ جائے جیسے خطیب کا مسئلہ ہے اس کا جانا ضرورت ہے وہاں تک اسی طرح سے کوئی بھی ایسا آدمی چاہے ذمہ دار ہو چاہے کوئی اور ہو یہاں تک کی اگر مائیک اگرہ صحیح نہیں ہے تو الیکٹریشن ہی صحیح اگر اس کو بھی جانا پڑ جائے گا تو بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس ضرورت میں وہ بھی داخل ہو جاتا ہے تو خطیب کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص جس کا جانا ضروری ہو جائے گردن فلانگتے ہوئے وہاں تک چاہے وہ مائیک صحیح کرنے کے لئے ہو چاہے وہ آزان دینے کے لئے ہو چاہے وہ وہاں موجود کسی چیز کو اٹھانے کے لئے ہو مسجد کی کوئی ایسی چیز ہے جس کے ضرورت ہے باحت وہاں سے اٹھا کر کے لانا ہے اس کے لئے ہو کوئی بھی ایسی ضرورت جو اس کے لئے یا کہیے کہ مسجد کی احتماء انتظام کے تعلق سے ضروری ہو جائے تو ایسا کوئی بھی ذمہ دار آدمی یا جس کو ذمہ دار کہے وہ جا کر کے وہاں سے وہ چیز لے کر کے آئے اور اس میں گردن فلانگنا بھی پڑ جائے تو اس وقت تو اس کے لئے وہ چیز جائز بھی ہو جائے گی ویسے بہتر یہی ہوتا ہے کہ یہ انتظامات پہلے سے ہوں اگر ہیں بھی پہلے سے پھر بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے وقت پر چیز کوئی خراب ہو گئی کوئی بھی ایسی ضرورت ہے کہ اس کے لئے آدمی کو آگے جانا پڑ رہا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے جا سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے تو یہ دوسرا ہمیں ایک عام لفظ استعمال کر رہے ہیں ہر وہ شخص جس کا جانا بلکل ضروری ہو اس کے بغیر کام نہ چل سکتا ہو تو اس کا بھی جانا جیسے خطیب کا جانا جائز ہے اس کا بھی جانا جائز ہوگا پہلے بھی یہ چیزیں رہی ہیں اور ابھی بھی مساجد میں یہ چیزیں ہو جائے کرتی ہیں کہ کبھی مائک درستہ کرنا ہے کوئی اور چیز کرنا ہے اس کے لئے لوگوں کو جانا پڑتا ہے ضرورتیں ہیں یہ اس کے لئے جانا پڑتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی کیونکہ ضرورت کی وجہ سے ایک چیز کو جائز خرار دیا گیا ہے تو جائز ہے اس تعلق سے ایک بات یہ کہ ضرورت کے تحت گردن فلان کر کے جانا یہ جائز ہے یہ کتاب جو میرے سامنے ہے اس میں انہوں نے ایک دلیل پیش کی ہے کس کے لئے گردن فلان کر کے جانا یہ جائز ہے اس کے لئے ایک دلیل پیش کی ہے میں پہلے آپ کو یہ دلیل پیش کرتا ہوں پھر آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ آپ اس کے بارے میں خود غور کیجئے وہ بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی صحابہ اکرام کو اور سلام پھیرتے ہی آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں فلانگتے ہوئے آپ اپنے گھر کی طرف چلے گئے بعد میں آپ واپس آئے آپ کو احساس تھا کہ صحابہ اکرام آپ کے اس عمل کو ضرور نوٹ کیے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا آپ نے جو ہے تو آپ نے ان کے سامنے یہ وضاحت پیش کی کہ مجھے یاد پڑ گیا تھا کہ گھر میں سونے کے ڈلی کے تعلق سے کہ اس کو ابھی تقسیم کرنا باقی رہ گیا تھا میں گیا گھر میں تاکہ اس کے بارے میں حکمتوں کے اسے بھی تقسیم کر دیا جائے ایک مشہور حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کی گردنیں فلانگتے ہوئے چلے گئے تھے نماز کے فوراں بعد آپ نکلیتے ہیں اسی لئے ایسا ہوا تھا صحیح حدیث ہے بالکل صحیح بخاری ہے یعنی اس کی صحت میں کوئی شواہ نہیں ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے فٹ نہیں ہوتی ہے دلیلیے ایک دوسرے مسئلے میں فٹ ہوتی ہے اس مسئلے میں جو جمعے کا مسئلہ ہے جمعے کے مسئلے میں یہ دلیل اتنی فٹ نہیں ہوتی ہے کیوں اس میں عام نمازی کی بات ہے وہ عام نمازی کی بات ہے لیکن اس میں آنے کا نہیں ہے بلکہ جانے کی بات ہے ایک دوسرا مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ مسجد میں آپ نماز پڑھ چکے ہیں اور بھیڑ ہے جمعے کے دن کافی بھیڑ ہوتی ہے آپ فرح نکل کے جانا چاہتے ہیں اور اس دوران بھی آپ کو کبھی لوگوں کے ایسے جو ہے گردنیں فلانگتے ہوئے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا تو اس کے لئے اس کو دلیل بنا سکتے ہیں کہ واپسی میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ جائز ہے نکلنے کے لئے یہ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں نکل رہے ہیں باہر نکل رہے ہیں تو یہ جائز ہے جب آنے کی بات تھی تو جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں بیٹھنا چاہیے لیکن جانے کا معاملہ ہے ہو سکتا ہے جو آدمی آگے ہے اس کو جلدی جانا ہو جانے کا معاملہ ہے یہ جمعے کے لئے بھی اور دوسری نمازوں میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے جانا ہے تو اس دوران جانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دلیل لے سکتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر جانے میں ایسا ہو رہا ہے تو یہ حدیث جانے کے تعلق سے واپسی کے تعلق سے ہے واپسی میں اگر ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے خاص طریقے سے جمعے کے دن جبکہ لوگوں کی بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے کبھی آدمی جلدی میں ہوتا ہے اور سب کے نکلنے کا اگر انتظار کریں گے کہ لوگ بالکل نکل جائے جگہ ہمارے لئے بن جائے تب ہی ہم نکلیں گے تو مشکل ہو سکتی ہے اب بھی پریشان ہو سکتا ہے تو اس کے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے ویسے بعض مسجدوں میں پھر بھی راستہ بنا دیتے ہیں اگر ویسا راستہ بنا ہوا ہو اور اس راستے سے گزر کے باہر نکلنا ممکن ہے بے غیر گردنیں فلانگیں ہوئے تو یہ اچھی بات ہے راستہ دیکھ کر گزر جائیں یہ اچھی بات ہے گردنیں نہ فلانگنا پڑے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے لیکن لیکن یہ آنے کی بات نہیں بلکہ جانے کی بات دونوں میں کیا فرق ہے یہاں وہ بیان کرنے کے لئے آئے تھے اللہ کے رسول اللہ وہ بیان کرنے کے لئے آئے تھے بیان کرنے کے لئے کسی کو بھی آگے جانا پڑے تو وہ تو مسئلہ نہیں ہے تو پہلے بھی آئے جی تو جانے میں اور آنے میں کیا فرق ہے میں سالوہ ہی پوچھا جا رہا ہوں کیوں ہم دونوں میں فرق کریں جانے میں اور آنے میں اس وقت جب وہ پہنچے تھے جمعہ کی نماز کے لئے اس میں گردن فلان کر کے آگے جانے میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیف کا مسئلہ ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو پہلے آیا ہے وہ آگے کی جگہ کا زیادہ مستحق ہے آدمی جو بعد میں آیا ہے بعد میں آنے والا آدمی گردن فلان کر کے اگر آگے بڑھ رہا ہے تو دوسرے کے حق پر داکہ بھی ڈالنے جا رہا ہے یعنی یہ بھی زیادہ میں رہے کہ دوسرے کا جو حق تھا گویا کہ اس کو چھیننے جا رہا ہے ایک دو مسئلے اس میں آتے ہیں واپسی میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے اس لئے جہاں راستہ ملتا ہے وہاں سے راستہ بناتے ہوئے نکل جائے بہت زیادہ تکلیف کا مسئلہ نہیں آتا ہے اور یہاں پھر یہ بات نہیں آتی ہے کہ کسی کے عجر کو جس کو جو آدمی پہلے پہنچا ہے اس کو عجر زیادہ ملنے کا وہ مستحق ہوتا ہے تو اس کا عجرہ ہم جو ہے لے کر کے ہم آگے بڑھ کر کے اس کا عجرہ لنا چاہتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے جو پہلے آیا اس کو آگے رہنا چاہیے اس لئے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی کسی کو دیکھ کر کے آگے کی جگہ خالی نہیں کرنا چاہیے یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ بات میں کوئی شخص اگر آیا ہے اور بہت فضلت والا بھی آدمی ہو تب بھی اس کو دیکھ کر کے آگے کی جگہ جو پہلے پہنچ گیا ہے وہ فضلت کی جگہ ہے فضلت کی جگہوں میں عجر و ثواب کی جگہوں میں دوسروں کا خیال کر کے آگے نہیں بڑھانا چاہیے اس لئے اس سے بھی منع کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے سے آگے کی صف میں ہے اس کو آپ خینچ کر کے اپنی صف میں لے کے آئیں دو آدمی ہو جائیں نماز پڑھنے کے لئے تو اس سے بھی جن لوگوں نے منع کیا اس میں ایک بات یہ بھی پیش کی ہے کہ جو اس کی پہلے سی جگہ ہے وہ زیادہ عجر والی ہے آپ وہاں سے ہڑا کر کے اس کو کم عجر والی جگہ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں جو کی صحیح نہیں ہے شریعت کا جو اصول ہے اس کے لحاظ سے یہی ہے کہ جو پہلے آیا زیادہ عجر والی جگہ کا وہ زیادہ مستحق ہے اس کو وہاں پہ جانا چاہیے وہاں پہ رہنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ مسئلہ ہے اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو میں نے آپ سے کہا آج جس میں خاص طریقے سے بہت ساری کوتائیاں مجھد میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور یہ اگر ساری مجھدوں تک بات پہنچ جائے تو زیادہ اچھا ہے سارے لوگوں کو بات معلوم ہو تو زیادہ اچھا ہے خطبے کے دوران خاموشی اختیار کرنا یہ مسئلہ بہت زیادہ واضح ہے احادیث میں جس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ خطبے کے دوران جو خطبہ ہے خطبے کے دوران مکمل خاموشی رہنی چاہیے کوئی بھی کلام نہ کرے انصاد کا لفظ آتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں خاموشی اختیار کرنے کے مکمل خاموشی رہنی چاہیے یہ مسئلہ متفق علیہ ہے لیکن ہر خطبے میں میں دیکھتا ہوں جب وہ اس ٹائم میں کبھی کبھی ایسا ہوا کہ جو بات چل رہی تھی اس کو روک کر کے اسی خطبے میں مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ یہ جائز نہیں ہے اس کو خاموشی اختیار کی جائے لیکن مختلف حوالوں سے کچھ نہ کچھ چیز آتی رہتی ہے اور دیکھنے میں آتی رہتی ہے حتیٰ کی بعض ذمہ داروں کی طرف سے بھی یہ چیز آ جاتی ہے خود میں نے بعض مسجدوں میں دیکھا بے کے لئے ہیں اور خطبہ شروع ہو چکا ہے خطبہ چل رہا ہے کچھ مائک کا مسئلہ ہے وہ ادھر سے ذمہ دار معزین کو جو ہے اشارہ کر رہے ہیں آواز کا مارے تھوڑا بڑھاؤ یہ ساری چیزیں یہ کس میں داخل ہیں اس میں داخل ہیں کہ وہ خاموشی جو اختیار کرنے کی بات کہی گئی اس کے خلاف ہے ایسی بعض مسجدوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ پرچی لوگ بعض میں بہت سارے لوگ آئے رہتے ہیں تو پرچی رہتی ہے تو وہ اپنے آگے والے کو دیا وہ اپنے آگے والے کو دیا کہاں تک پہنچے یہ امام تک پہنچے خطیب تک پہنچے معزین تک پہنچے یہ ایک آدمی نہیں بلکہ لائن سے سب کو ساتھ مسئلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے رہ دیں عام مجلسوں میں ان لوگ ایسا کرتے ہیں جب مجلسیں ہوتی ہیں جیسے اب یہ درس کی مجلس ہے پیچھے کوئی صاحب بیٹھے ہیں ان کو کوئی سوال اس طرح کا لکھ کر کے بیجنا ہے تو اپنے آگے دیا انہوں نے اپنے آگے دیا ایسا ہو جاتا ہے تو یہی چیز لوگ کس میں کر لیتے ہیں جمعہ کے دن خطبے کے دوران کر لیتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے ایک آدمی اگر کرتا تو وہ بھی غلط تھا لیکن یہ کئی لوگوں کے ساتھ مسئلہ پیش آ جاتا ہے اس میں سے دیکھا بعض لوگوں کو جن کو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ کافی پریشانی محسوس کرتے ہیں کہ اس دوران ہمیں کچھ بھی حرکت نہیں کرنی ہے امام کا خطبہ سننا ہے پورے طریقے سے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو اس طرح کی حرکت سے کافی پریشانی ہوتی ہے کئی مرتب میں نے دیکھا یہ خطبے کے دوران یہ چیز ہوتی ہے ان کو کافی پریشانی ہو جاتی ہے وہ کہے بھی نہیں سکتے کی کیونکہ منع کرنے کا بھی مسئلہ ہے وہ منع بھی نہیں کر سکتے کافی پریشان رہتے ہیں کیا کریں ایسے وقت میں بہت آسان سی بات تھی کوئی بھی ضروری چیز تھی تو انہیں ڈائریکٹ اگر وہ امام صاحب سے مخاطب ہو جاتے تو شریعت میں یہ چیز جائز بہت آسان بات ہے یہ مسئلہ بہت آسان ہے اگر واقعی معنی میں کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ گمبیر ہے اس کو حل ہونا چاہیے جیسے یہ ایک مسئلہ بعض مسجدوں میں ہو جاتا ہے کہ کئی منزلیں کئی فلور ہیں مسجد کے اگر اوپر آواز نہیں جا رہی ہے تو لوگوں کے لئے بہت آل ایک مسئلہ ہے اب کوئی آدمی جو جان رہا ہے کہ اوپر آواز نہیں جا رہی ہے اس کو کہنا ہے کہ اس کو صحیح کر دیا جائے اوپر آواز نہیں جا رہی ہے تو بجائے معزین کو کہنے کے بجائے کسی اور کے کہنے کے ڈاریٹ کسے کہنا چاہیے خطیب سے کہنا چاہیے کہ آواز نہیں پہنچ رہی ہے اگر خطیب سے کہیں گے تو خطیب جو بھی وہاں پہ موجود لوگ ہیں جیسے چاہے معزین صاحب وہاں چاہے کوئی اور جو ہے بھر جس کو بھی معلوم ہے اسے صحیح کر دے یہ کلام جائز ہے یہ اس کی جائز شکل ہے لیکن یہ کرنے کے بجائے آپس میں جو ہے اس میں باتیں ہونے لگتی ہیں تو وہ پریشانی کی بات ہوتی ہے اور اسی طریقے سے جو لوگ پیپر وگرہ لے کر کے آتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے کس سے کہیں ڈاریٹ خطیب سے کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہتے عرابی بددو جو ہے ایک آیا جب وہ بارش کیلئے بڑی پریشانی تھی تو آ کر کے ڈاریٹ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے لئے بارش کی دعا کر دیجئے بارش نہیں ہو رہی ہے جب بارش بہت زیادہ ہونے لگی تو یہ بھی کہا کہ بارش رکنے کے لئے دعا کر دیجئے دونوں چیز خطبے کے دوران ہی ہوئی تھی وہ آ کر کے درخواست کیا ہے آپ خطبہ دے رہتے ہیں اس دوران تو اس طریقے سے کوئی بھی آدمی آ کر کے درخواست کرے امام سے خطیب سے کوئی بات کہے یہ کہنا جائز ہے کیونکہ خطیب اس دوران خطبہ روک سکتا ہے اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو خطبہ روک کر کے وہ کام کہہ دے گا وہ کہے گا تو پھر یہ مسئلہ نہیں رہے گا کہ خطبہ ہو رہا ہے اور بات کر رہا ہے کوئی اور چیز ہو رہی ہے خطیب خطبہ روک لے گا لیکن ظاہر سی بات ہے یہ چیز ایک دو مرتبہ سے زیادہ ہوگی تو بھی پریشانی کا سبب بنے گی خطیب بھی ناراض ہو جائے گا تو خطیب سے کہنے کے بجے لوگ کس کو کہہ دیتے ہیں جو بھی عام لوگ ہوتے ہیں ان سے اس طرح کی باتیں کہہ دیا کرتے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے امام جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو کلام کرنا یہ منع ہے اور مکمل خاموش رہنے کے لیے کہا گیا ہے بلکل واضح طور پر دلیل موجود ہے کہ مکمل خاموش رہے اس میں کسی طرح کا کوئی الجھاؤ نہیں صحت اور ضعف کا کوئی مسئلہ نہیں فقہی لحاظ سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے خاموشی اختیار کرنے کے تعلق سے البتہ یہ ہے اسی طرح سے یہ بھی متفقہ لہے کہ کوئی اگر ایسا کر بھی رہا ہے تو اسے خاموش رہنے کے لیے بھی نہیں کہے گا وہ بھی حدیث مشہورہ اذا قلت لساہیبی کا انسیت والیمامو یختو فقد لگاؤتا کہ اگر تم یہ بھی کہتو کہ خاموش رہو امام خدبہ دے رہا ہے تو یہ بھی ایک لغو کام ہے بےہودہ کام ہے باطل کام ہے غلط کام ہے یہ مطلب ہے اس کا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا منع بھی نہیں کر سکتا ہے اور بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر منع نہ کرنے میں بہت بڑی حکمت ہے وہ حکمت ہے ہاں ہاں اور ہاں اور ہاں اور منع کرنے سے خاموشی اور زیادہ متاثر ہو جائے گی منع کرنے سے جھگڑا نہ ہو کچھ بھی نہ ہو لیکن جو خاموشی خاموشی جو ضروری ہے یہ خاموشی اور زیادہ متاثر ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح سے کہیں تو آدمی خاموشی اختیار کر لے اور جھگڑا گڑا نہ کرے کچھ بھی نہ ہو لیکن جو مجلس ہے اس مجلس میں امام کی طرف متوجہ ہو کر کہ خدبہ سننا ہے وہ مجلس اور زیادہ متاثر ہو جائے گی اگر اس کی اجازت ہوتی کہ یہاں کہہ سکتے ہیں خاموش یا جیسے چھپ رہنے کے لئے اشارہ ہوتا ہے ہر آدمی اشارہ کرنا شروع کرے تو بھی جیسے کسی نے کسی کو سنا کچھ کہتے ہوئے تو ہر آدمی کی توجہ اس کی طرف چلی جائے گی خدبے کی دوران خاموشی اور خطیب کی طرف توجہ جو اس کے آدام میں سے ہے یہ چیز زیادہ متاثر ہو جائے گی اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اب یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ خدبے کے دوران مکمل خاموشی ہونی چاہیے یہاں تک کی اگر کسی شخص نے کلام کیا بھی ہے تو اسے خاموش رہنے کے لئے بھی کہا نہیں جا سکتا ہے یہ متفق علیہ بھات ہے اب دوسرا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا اور یہی اہم مسئلہ ہے آج کے کہ کیا اس میں یہ بھی داخل ہے کہ سلام کا جواب نہیں دے سکتے ہاں چھینک کوئی جو چھینکے تو الحمدللہ کہے الحمدللہ کہے گا یا نہیں اگر الحمدللہ کہا ہے تو اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہے گا یا نہیں کہے گا اگر یرحمک اللہ بھی کہہ دیا ہے تو پھر یہدیکم اللہ کہے گا یا نہیں کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تذکرہ آیا تو درودہ آپ پر بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا دعا ہے تو آمین کہے گا یا نہیں کہے گا بات سنجھیں یہ ایک مسئلہ ہے اس میں اختلاف آئے اب تک جو بات تھی کہ خاموشی رہنا ہے اور کسی کو خاموش رہنے کے لیے بھی نہیں کہا جائے گا مکمل خاموشی یہ ضروری ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن بعض ایسی چیزیں جو بات کرنے میں مانی نہیں جاتی ہیں بلکہ اذکار میں شمار کی جاتی ہیں کیا یہ اذکار بھی اس ٹائم میں منع ہوں گے جب خطیب خطبہ دے رہا ہو یا ان کی گنجائش ہے اگر ایسا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں عام اذکار کی جو بات ہے وہ تو نہیں لیکن خاص ذکر جو اسی موقع کے لیے ہوتا ہے بعد میں نے جیسے چھینک آئے تو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا وہ خاص ذکر ہے اسی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ خاص ذکر ہے اسی کے تعلق سے ٹھیک ہے اب یہ مسئلہ ہے اور اسے ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت پیش کیا جائے آپ کو کیا لگتا ہے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا بدل دیں گے تمہانا دوسرا ہو جائے گا تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسے کرنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے کرنا نہیں چاہیے اسے اس میں بھی بالکل خاموشی یہاں تک کہ کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں کسی کے چھینک کا جواب بھی نہیں اور آمین بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے کس کا حکم دیا ہے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے اور اس دوران کلام کرنے سے منع خاموش کا مطلب یہی ہے کہ کلام نہ کیا جائے مقصد اس کا یہی ہے کلام نہ کیا جائے کہ آواز نہیں ہونی چاہیے بلکل خاموشی ہونی چاہیے اور خطیب کا جو خطبہ ہے اس کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے یہی مقصد ہے اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اور اسی مقصد کے لیے ہی منع کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے بات کیا بھی تو اسے خاموش نہ کر اس کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے پوری توجہ خطیب کی طرف رکھی جائے اگر کسی آدمی نے چھینک آئی اور چھینکنے کے بعد آہستہ سے الحمدللہ کہا تو کیا اس سے کوئی یہ فیضہ متاثر ہو سکتی ہے بلکل اپنا آہستہ سے اپنے اس میں امام کی طرف ہی پوری توجہ ہے بس چھینک جو آئی تھی تو اس چھینک کی وجہ سے الحمدللہ کہا زور سے نہیں ہے میں تو زور سے کہہ رہا ہوں بلکل اپنے نفس میں ہی الحمدللہ کہا اسی طریقے سے زور سے آمین نہیں بلکہ کوئی دعا ہے میں دل میں ہی آہستہ سے اپنے اس میں آمین کہا جیسے ہم نمازوں میں آمین کہتے ہیں بس طرح کیسے نہیں وہ تو خاموشی متاثر ہو ہی جائے گی ایسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آہستہ سے بلکل کہتا ہے بلکل آواز نکالے بگر آہستہ سے کہتا ہے تو کیا جو مقصد تھا کہ خاموشی رہے اور امام کی طرف پوری توجہ رہے کیا ان چیزوں سے کسی کی توجہ امام سے ہٹتی ہے خطبے کے سننے کا جو اہم مقصد ہے وہ متاثر ہوتا ہے متاثر نہیں ہوتا ہے بلکہ اگر دیکھا جائے میں خطبی اس میں شامل ہوں کہ بعض یہ جو جو چھینک آتی ہے آدمی کو اس کی جو بناوٹ ہوتی ہے آدمی کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے بعض لوگوں کی جو چھینک ہوتی ہے وہ بہت زور سے ہوتی ہے اب اگر کوئی آدمی چھینکا ہے مسجد میں اگر وہ بھاگنا بھی چاہے کہ مسجد سے بھاگ کر کے جا کر کے چھینکے آؤں گا تب بھی نہیں ہوگا اگر خاموشی اس سے بھی بہرحال متاثر ہوگی لیکن اگر یہ چیز رہے کہ آدمی پہلے سے یہ جانتا ہے کہ ایسے اگر آواز بھی ہوتی ہے تو بجائے لوگوں کی طرف توجہ ہونے کہ کہاں جانی چاہیے توجہ پوری خطیب کی طرف ہونی چاہیے لوگوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے تو اس چھینکی آواز سے بھی خاموشی کی وہ فضاء بہرحال متاثر ہوگی اس سے کہیں زیادہ متاثر ہوگی جتنی الحمدللہ سے متاثر ہوتی یعنی یہ ذہن میں ہمارے رہنا چاہیے کہ یہ بھی شکل ہے یہ بھی مسئلہ ہے اپنی جگہ پر جن لوگوں نے منع کیا ہے اب میں فقیلیہ سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں نہیں ہے اس لئے کہا لیکن پھر بھی وہ چیز کیا ہے متاثر ہوتی ہے وہ چیز ہے متاثر ہوتی ہے اور بلکل کسی طرح کی کوئی آواز ہی نہ آئے ایسا شریعت کا کوئی جو ہے اس میں مطلوب ہوتا ایسی کوئی چیز ہوتی تو پھر یہ جیسے بہت سارے آزار ہوتے ہیں عذر ہوتے ہیں آدمی کو کہ وہ مسجد میں نہ آئے تو ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اس طرح سے چھینکنے کی بیماریاں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو مسجد میں خطبے کے دوران نہ آئے کبھی آ جائے الگ بات ہیں لیکن جس کو معلوم ہے کہ وہ کسرہ سے آتی ہی ہے چھینک اس کو آئے گی تو ایسی آدمی کو عذر میں سے اس کو مان کر کے اس کو رخصت ہونی چاہیے کہ گھر میں وہ پڑھ لے زہر کی نماز اور مسجد میں نہ آئے خطبے کے دوران سب کو اس کی ویسے پریشانی ہو گئی لیکن ایسا کسی بھی میں نہیں ملتا یہاں تک کہ فقی کتابوں میں بھی ایسا کوئی ہو نہیں بیان کہتا ہے کہ ایسے آدمی کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے حاکر کبھی کوئی بیماری ہے تو وہ مریض کے اس میں آ جاتا ہے تو مریض کی عام حکموں میں وہ داخل ہو جائے گا برحال یہ مسئلہ فقی لحاظ سے اب یہ مسئلہ کیسا ہے میں اب آپ کو جو ہے حدیثیں پیش کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے جمعہ کے دوران یعنی خطبے کے دوران اگر کوئی شخص کلام کرتا ہے تو کلام کرنا یہ حرام ہے اس کو گناہ ہوگا اگر وہ جانتے ہوئے بھی کلام کیا ہے تو اس کو گناہ ہوگا اس کو خاموش کرنا بھی حرام ہے یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن کیا ایسے آدمی کا جمعہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ بعض احادیث ہیں جس میں یہ بیان ہے کہ جس نے ایسا کیا فلا جمعت لہو اس کا جمعہ ہی نہیں ہوگا ایسی شدید وعید والی بھی روایتیں ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے صرف اس پر تنبیح کرنے کے لئے میں نے کہا آپ کو کہ اس میں سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے جس میں یہ بیان آیا ہے کہ اس کا جمعہ سرے سے ہوگا ہی نہیں اس لئے احادیث ثابت ہیں جس میں آپ نے منع کیا ہے اور جس میں یہ وضاحت ہے کہ اس نے لغو کام کیا ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاموش کرنے سے بھی منع فرمایا ہے ان احادیث کی روشنی میں یہ کہا جائے گا کہ یہ حرام عمل ہے اور ایسے کرنے والا گناہگار ہوگا اور گناہ کبیرہ کا بڑے گناہ کا مرتقیب ہوگا اگر اس کو جانتے ہوئے بھی ایسا کر رہا ہے علم نہیں ہے تو علم نہ سکھنے کا بھی ہاں وہ نہ ہو سکتا ہے ایسی جو روز کی پیش آنے والی چیزیں ہر جمعہ کو جانا ہے اس کو تو ان چیزوں کا مسلمان کو علم ہونا چاہیے علم نہ سکھنے کا بھی مسئلہ اس کے اندر آئے گا یہ بات تھی اب اسی سے جڑے ہوئے یہ مسائل جو اذکار کے تعلق سے ہیں اس کے بارے میں چند جو ہے یہ امام ابو یوسف امام احمد اور امام اسحاق کے بارے میں یہ بات جو ہے نقل کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص چھینک آئے اس کو خدبے کے دوران اور چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ صحیح ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسی کر کسی نے سلام کر دیا تو سلام کا جواب دینا بھی جائز ہے سلام کا جواب نماز کی حالت میں بھی دینا جائز ہے نماز کی حالت میں بھی دینا جائز ہے لیکن زبان سے نہیں بلکہ اشارے سے صرف اور جو ہے زبان سے نہیں کہیں گے تو خدبے کے دوران بھی اگر کوئی شخص ہے کوئی سنیار کے سلام کر دیا ہے تو اس میں باقاعدہ جو بعض فقہ کی رائے ہیں اس میں امام احمد امام اسحاق امام ابو یوسف جو فقہ احناف میں سے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ان کا تعلق اذکار سے ہے اور جسے منع کیا گیا ہے وہ کلام ہے کلام سے منع کیا گیا یہ کلام میں داخل نہیں ہیں یہ اذکار میں داخل ہیں اور کلام اور اذکار میں فرق ہے اس کی وجہ سے کلام کرنے والا نہیں کہا جائے گا آدمی کو اگر وہ اذکار کی کوئی اس طرح کی چیز کیا ہے پھر بھی جن لوگوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ان کے یہاں یہ بات بھی ہے کہ بالکل ہائیستہ سے نفس میں بعض لوگوں نے نفس کی بات کی نفس میں کہے گا یا بالکل آہستہ سے کہے گا کسی کو یہ چیز سنائی نہ دے امام ابن ام ایک بہت اہم مسئلہ ہو انشاءاللہ ذکر کروں گا کم سے کم الحمدللہ تو اتنے زور سے نکلنا ضروری ہے کہ سننے والا مکن ہی نہیں ہوگا بات میں یہ کیونکہ اس کے بارے میں یہی بات حدیث میں آتی ہے کہ جب وہ الحمدللہ کہے تب تم یرحمت اللہ کہو جس کو تشمیت کہتے ہیں تشمیت انشاءاللہ وہ اہم بات ہے وہ ضروری اس میں آئے گی امام ابن حض رحمت اللہ علیہ نے جو بعض مسائل میں اپنی سختی کے لئے مشہور ہے اس اہم مسئلے میں ان کی لگام سب سے زیادہ ڈھیل ہے یعنی انہوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص الحمدللہ کہے اس کے جواب میں یرحمت اللہ کہیں تو پلٹ کر کے وہ یہدیکم اللہ ویسلح با لکم جو اس کے جواب میں کہنا ہے وہ بھی وہ کہہ سکتا ہے وہ جائز ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ آمین بھی کہہ سکتا ہے یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ پر درود بھی بھیج سکتا ہے ان کی جو باتیں نقل کی گئی ہیں میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں امام ابن حضم کی تعلق سے یہ بات ہے کہتے ہیں دوران خدبہ خاموشی فرد ہے ضروری ہے لیکن صرف سلام کہنا سلام کا جواب دینا اگر چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا اور اگر کوئی الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمت اللہ کہنا پھر اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویسلح با لکم کہنا اگر امام درود کہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا امام دعا کرے تو اس پر آمین کہنا اور بوقت ضرورت امام سے مخاطب ہو کر کہ کوئی بات کہنا یہ سب کی سب جائز ہے خدبے کے دوران یہ کس کا بیان ہے امام ابن حضم کا جس کو اردو میں انہوں نے نقل کیا ہے محلہ سے نقل کیا ہے جو امام ابن حضم رحمت اللہ علیہ کی کتاب محلہ سے اسے نقل کیا ہے تو اس معاملے میں امام ابن حضم رحمت اللہ علیہ کی یہاں میں نے دیکھا کہ دوسروں کے مقابلے میں ذرا اس حد زیادہ ہے جو بھی چیزیں اذکار کے قبل سے ہیں وہ سب کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے کوئی ایسی بات بھی نہیں کہے کہ بلکل آہستہ کہے گا آواز نہ نکلے اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں کہی ہے کیونکہ ان کی یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ باقائدہ جب وہ یرحمک اللہ کہے وہ سنے تو یہدی کم اللہ کہے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ آواز سے بھی کہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ اذکار میں داخل ہیں یہ کلام میں داخل نہیں ہیں ان کے یہاں یہ سوچ ہے ہندوستان کے ایک بڑے مشہور محدیث اور جامع الترمیدی کی شرح لکھنے والے عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ انہوں نے بھی یہ بات اور عام طریقے سے ہندوستان کے علماء اہل حدیث اس بات کے قائل رہے ہیں کہ اگر خطیب خطبے کے دوران خطبے کے دوران اگر صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے رسول صلی اللہ کا نام لیتا ہے تو لوگ جو سن رہے ہیں خطبہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس میں کہہ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے عام طریقے سے اس کے قائل رہے ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی بغل میں بیٹھا ہوا چھینکا اور جو الحمدللہ آہستہ ہی کہا اور آہستہ سے اس کو صرف سنائی دیا جو بغل میں تھا تو اس کے جواب میں یرحمقاللہ کہے آہستہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو جائز کوئی سلام دروازے پرانے والا ہی سلام کرتا ہے مسجد کے سلام کیا ہے تو اپنے دل میں ہی آہستہ سے اگر اس نے جواب دیا ہے تو اس جواب دینے کو بھی غلط نہیں سمجھتے ہیں ان کے جو الفاظ جو یہ باتیں ان کے تعلق سے نقل کی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک زیادہ مناسب یہ ہے کہ دوران خدبہ کلام سے ممانت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی باہمی گفتگو منع ہے یعنی لوگوں کا آپس میں بات چیت کرنا منع ہے اس سے منع کیا گیا کہ آپس میں لوگ بات چیت نہ کریں اس سے منع کیا گیا ہے اور اسی طرح خاموشی سے مراد لوگوں کی باہمی گفتگو سے خاموشی ہے یعنی ایک کا دوسرے سے بات چیت کرنا اس سے خاموشی یہ مراد ہے نہ کی اللہ کے ذکر سے خاموشی مراد ہے اللہ کے ذکر سے خاموشی یہ مقصد نہیں ہے اپسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے یہ انہوں نے لکھا اس کے بعد لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جیسا کہ امام ابن خوضیمہ نے اس کو اختیار کیا ہے محدثین میں سے امام ابن خوضیمہ رحمت اللہ علیہ جو بڑے مشہور محدث ہیں اور ان کی کتاب صحیح ابن خوضیمہ بار بار نام سنتے رہتے ہیں آپ اور انہوں نے اسی بات کو اختیار کیا ہے کہ خاموشی سے مراد اپسی گفتگو سے اپسی بات چیز سے خاموشی ہے اذکار سے خاموشی ہے مراد نہیں عام اذکار سے بھی خاموشی ہی رہے گی لیکن جو خاص ذکر اسی وقت سے متعلق ہو تو اس سے خاموشی یہ مراد نہیں ہے آگے پھر لہذا اگر انسان دوران خدبہ لوگوں سے کلام کرنے سے خاموش رہے لیکن خفیہ اپنے دل میں سلام کا جواب دے اپنے دل میں اپنے نفس میں سلام کا جواب دے یا جسے چھیک آئے اسے خفیہ جواب دے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کا ذکرہ آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے آہستہ سے تو کہتے ہیں کہ ان سب پر عمل کرنے والا اسے بات چیت کرنے والا نہیں کہا جائے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا تو ان کے یہاں یہ چیزیں خدبے کے دوران کیا ہیں جائز ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہہ سکتے ہیں آمین کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آہستہ خاموشی کی جو فضا ہے وہ بہت زیادہ متاثر نہ ہو اور آہستہ کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک مسئلہ ہے جن لوگوں نے بھی اسے حرام قرار دیا ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں نے اس میں سے بعض لوگوں کی یہ بات پڑھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی کسی کو خاموش رہنے کے لئے کہتا ہے اور یہ ارشاد ہے کیا ہے یہ ارشاد تعلیم دینا ہدایت کی طرف جو ہے بلانا یہ بھی عجر و ثواب کا کام ہے اگر یہ منع ہے تو پھر ذکر بھی منع ہونا چاہیے اور کوئی بھی بالکل خاموشی اختیار کرنی چاہیے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں دونوں میں فرق ہے دونوں میں ذکر میں اور خاموش رہنے کے لئے کہنا دونوں میں فرق ہے اگرچہ کہ وہ بھی ارشاد کے لئے ہے لیکن اس موقع کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہے کہ خاموشی کے لئے کہنا بھی ایک آدمی کہا دو آدمی کہا تین آدمی کا سب دیکھ کر کے اس کی طرف کہنا شروع کریں گے تو جس طریقہ کا ماحول بن جائے گا وہ ماحول جمعہ کے خدبے کے دوران جو خاموشی ہونی چاہیے اس ماحول کے خلاف ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی آہستہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کا امام کا خدبہ بالکل سن رہا ہے اس کی طرف پوری توجہ ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے تو اس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا صرف مسئلہ رہتا ہے جیسا اب یہ آہتا ہے چھیکنے والے کا چھیکنے میں بھی آواز ہوتی ہے لیکن چھیکنے کے بعد اگر وہ اور آواز ایسی ہے کہ اس پر آدمی قابو نہیں رکھ سکتا یہ انسان کے لیے ایک مجبوری کی چیز ہے جو خود بخود چیز آتی ہے جان بھش کر کے آدمی اسے نہیں کرتا ہے تو اس پر تو کسی کو پابندی نہیں لگائی جا سکتی وانا اس میں داخل ہو جائے گا لا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا جتنی انسان کے پاس طاقتیں اتنی ہی پابندی لگائی جا سکتی ہے اس پر تو پابندی نہیں لیکن اس کے بعد اگر کوئی آدمی آہستہ سے الحمدللہ کہتا ہے کہ خاموشی بھی ہے اور اگر بغل میں سننے والے کوئی تھوڑا تو وہ یہ رحمت اللہ بھی کہہ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کہنے کی پابندی تو نہیں ہونا چاہے چھیکنے والے کے لیے الحمدللہ کہنے کی پابندی نہیں اگر وہ آہستہ کہتا ہے تو اگر کوئی سنا نہیں ہے کسی تک آواز نہیں پہنچی ہے تو پھر وہ مسئلہ یارحمت اللہ کہنے کا نہیں آتا ہے اس سنے سے مسئلہ پیدا نہیں ہوگا اس لئے اگر اس کو یہیں تک رکھا جائے کہ وہ آہستہ سے الحمدللہ کہہ سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس سے وہ مجلس متاثر ہوگی نہ جمعہ کا خطبہ متاثر ہوگا اور الحمدللہ نہ کہنے کی یہاں کوئی دلیل موجود نہیں ہے جہاں تک یہ کہ خاموش رہنے کی بات تو آہستہ سے کہنے میں جو اپنے آدمی جو ہے بلکل آہستہ سے زبان سے کہتا ہے کہ کوئی نہ سنے تو وہ پھر خاموش رہنے کے خلاف بھی نہیں آتا ہے اس حدیث کے خلاف بھی نہیں جائے گا کوئی مسئلہ بھی نہیں پیدا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہنے کی گنجائش رکھنی چاہیے یہ ذکر میں ہے ایسا ہی اگر خطیب کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آہستہ سے کہتا ہے کہ آواز پیدا نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ خاموشی کی اس فضا کے وہ خلاف بھی نہیں ہے بلکہ خطیب کا خطیبہ سننا اور اس کی طرف توجہ دینا اسی کا یہ ایک حصہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو آہستہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اتنا حرج نہیں اس کے لئے یہ سوچنا کہ نہیں منع ہے ایسا کہیں بھی سریح لفظوں میں اگر آیا ہوتا کہ خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے تب ہم کہتے کہ منع ہے ایسا کہیں نہیں ہے اس کے مقابلے میں ایسی حدیثیں موجود ہیں جس میں یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں ہو سکتا اور ایسی روایتیں ہر وقت کو شامل ہیں جس میں جمعہ کا وقت بھی شامل ہے خطبے کا وقت بھی شامل ہے اور یہ بات خاص طریقے سے اس میں بھی ہے کہ ممبر پر چھڑ دے ہوئے ہی آپ نے اسے کہا بھی تو دونوں کو سامنے رکھنا چاہئے کبھی دونوں پہلوں کو سامنے رکھنا چاہئے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہئے کہ نہیں خاموش آنے کے لئے کہا گیا تو کچھ بھی یہ بھی خاموشی کے خلاف ہو جائے گا نہیں اگر خاموش آنے کے لئے کہا گیا تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود بھیجنا چاہئے اب دونوں کو سامنے رکھ کر کے ہمارے پاس جب دون اس موجود ہوں تو دونوں اس کو سامنے رکھ کر کے کیا بہتر بات ہو سکتی ہے وہ سوچا جا سکتا ہے خاموش رہنے کا مطلب جو سمجھ میں آ رہا ہے جس میں یہ بات بھی کہے گئے کہ اپنے ساتھی کو یہ بھی نہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ یہ ساری چیزیں خاموشی کے خلاف ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو یہ اس خاموشی کے خلاف نہیں ہوتا ہے اس میں یہ چیز داخل بھی نہیں ہوتی ہے سیرے سے اگر کوئی بھی آدمی سوچے تو یہ چیز اس میں داخل بھی نہیں ہوتی ہے اس لئے وہ حدیثیں اپنے عموم پر باقی رہنی چاہیے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں خاموش رہنے میں یہ چیزیں بھی داخل ہو جائیں گی تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں یہ چیزیں داخل نہیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ کلام کا حصہ ہے ہی نہیں ایسا کرنے والے کو گفتگو کرنے کا کہا ہی نہیں جاتا ہے کلام کرنے والا کہا ہی نہیں جاتا ہے جیسا کہ ابھی میں نے بتایا عبد الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے انہوں نے سرات کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ ایسا کہنے والے کو کلام کرنے والا کہا ہی نہیں جا سکتا ہے عربی زبان وہ اس میں داخل ہی نہیں ہوتا ہے سلام کرنے والا جو بھی مسجد میں آ رہا ہے وہ وہاں سلام سلام کا جواب اشارے سے بھی دے سکتا ہے وہاں پہ جیسے نماز کے دوران کر سکتا ہے اس میں بھی اشارے سے جواب دے سکتا ہے تو یہ زیادہ گمبیر مسئلہ نہیں آتا ایسا اشارہ جس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہونے لگے تو وہ تو برحال منع ہے کیونکہ کلام بھی اسی لئے منع کیا گیا کہ خطیب سے توجہ نہ ہڑے لیکن آپ اپنے طور پر ایک جیسے وہ اشارے سے جواب جانے کا نماز کی حالت میں ہے تو اسے تو منع نہیں ہے جی اتنی بات دی رہی ہے مسجد میں داخل ہو رہا تو اسی بھی دوران داخل ہو رہا تھا مسجد میں داخل ہو رہا کر سکتا ہے نماز کے دوران کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہتر ہے کی نہ کرے لیکن کوئی کرتا ہے تو مسئلہ ہوتا ہے خطبے کے دوران اس میں بھی کر سکتے ہیں بات صرف خطبے کے دوران سکتے ہیں بھی کر سکتے ہیں اس میں بات آگی تھے بیچ میں راستہ سے جو ہے سکتے ہیں بات آگی تھے مجھے سکتے ہیں بات آگی تھے اس میں بات آگی تھے موسیقی